پروڈکچن آرڈر جاری ہونے پر خاجہ سلمان رفیق کی پنجاب اسمبلی آمد لیگی ارکان نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے استقبال کیا ناربازی نیب ٹیم خاجہ سلمان رفیق کو نیب آفیس ٹھوکر نیاز بیک سے پنجاب اسمبلی لائی سپیکر چودھوی پرویز الہی نے آج ہی خاجہ سلمان رفیق کے پروڈکچن آرڈر جاری کیے تھے ہماری ساری قیادت جیل میں ہے بدقسمتی سے ستر سال میں سیاسی جماعتیں کٹھی نہیں ہو سکیں آپس میں لڑتے رہے تو کچھ نہیں کر سکیں گے خاجہ سلمان رفیق کا اسمبلی میں بیان کہا سیاسی جماعتوں نے شہادتوں کی داستان رقم کی صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کا کہنا ہے کہ ہم نے جمہوری روایات کو زندہ کیا آئندہ بھی مشابرت سے آگے بڑھیں گے پروڈکچن آرڈر جاری کرنا تاریخی کام ہے خاجہ سلمان آج بھی اسمبلی میں آ سکتے ہیں اور کل بھی پروڈکچن آرڈر جاری کرنے کے معاملے پر وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب آن بورڈ تھے ٹریڈٹ حکومت اور آپوزیشن سب کو جاتا ہے چوہدری پرویز الہی کی میڈیا سے گفتگو کہا پنجاب اسمبلی کے سوا باقی تمام اسمبلیوں کے پاس پروڈکچن آرڈر کا اختیار تھا ہم نے بنیاد رکھتی ہے اب بیلڈنگ بھی مضبوط ہوگی نیب کی تفتیش میں مکمل تعاون کیا طبی وجہات کے باعث بیرون ملک جانا چاہتا ہوں آپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے نام ای سی ایل سے نکلوانے کے لیے ہائیکوٹ سے رجوع کر لیا میرا نام غیر قانونی طور پر ای سی ایل میں شامل کیا گیا حمزہ شہباز کا درخواست میں موقع لہور نیوز کے ایک اور کاوش شرنگ لائی گلچن اقبال پارک سے تین روز قبل اغواہ ہونے والا بچہ مل گیا ڈالفن فورس نے سنیپ چیکنگ کے دوران مشکوک شخص کو حراست میں لیا تو چھ سالہ سات کا سراخ مل گیا اغواہ کار خاتون ناہید اور اس کا شہر گرفتار پھول جیسا بچہ ملنے پر والدین کی جان میں جان آئی جذباتی مناظر والدین نے مٹھائی کھلائی سات کے گھر پہنچنے پر خوشی کا سما والدین دادی اور نانا نانی گلے لگا کر پیار کرتے رہے پھولوں کے ہار پہنائے خدا کسی کا لختے جگر جدا نہ کرے بچے کو دیکھ کر مجھے سکون مل گیا شکرانی کے نوافل ادا کیے بچے کی ماں خوشی سے سرشار اہل خانہ نے آواز اٹھانے پر لاہور میوز کی کاوشوں کو بھی سراحا بچے کو اغواہ کرنے والی خاتون کو گھر سے حراست میں لیا خاتون خود کو فالج کی مریضہ بتاتی ہے واقعی کی تحقیقان چاری ہیں ایس پیگ بالٹاؤن علی رزا کی لاہور میوز سے گفتگو لاہور رنگ روڈ کا صدرن لوپ 3 منصوبات شروع کرنے کی منظوری صدرن لوپ 4 کے منصوبے کے لیے نینڈ ایکوزیشن کا عمل شروع کرنے کی منظوری وزیرعالہ پنجاب کی ذریعہ صدارت رنگ روڈ آثورٹی کاؤنسل کا اچلاس جونئر پٹرولنگ آفیسرز کا سکیل 9 سے 11 کرنے کا فیصلہ وزیرعالہ عثمان بزدار کا کہہ رہا ہے کہ صدرن لوپ 3 کے منصوبے کو ابلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت مکمل کیا جائے گا منصوبے کے لیے شفاف بیڈنگ کرائی جائے پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا نیا سربراہ کون وزیرعالہ نے تقریح کے لیے پانچ رکنی سرچ کمیٹی کی منظوری دے دی کمیٹی کی سربراہی نامور سائنسدان بڑے افسران ہوشیار سرکاری داروں سے متعلق شہریوں کو معلومات فراہم نہ کرنے والے افسران کو جرمانے ہوں گے رائٹ تو انفرمیشن ایکٹ کے تحت چیف انفرمیشن کمیشنر کا بڑا فیصلہ شہری کو معلومات نہ دینے پر محکمہ پاشی کے ایکسین کی ایک سو پچاس دنوں کی تنخواہ کاٹنے کا حکم چیف انفرمیشن کمیشنر محبوب قادر شاہ نے شہری حیدر بھٹی کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا چودہ دنوں میں متعلق معلومات فراہم کرنا قانونی ذمہ داری ہے چیف انفرمیشن کمیشنر محکمہ عقاف کی زمینوں پر قبضے کا انکشاف پنجاب اسمبلی میں رپورٹ پیش موزا باغڑیا میں محکمہ عقاف ایک سو اٹھانوے قرال اراضی پر ناجائز قبضے کے ذریعے مکانات بنائے گئے ستائیس قرال کا رقبہ عدالتی حکم پرواہ گزار کر آیا گیا سپریم کورٹ نے دوہزار پانچ میں لوٹمنٹ منسوخ کی تو کیس کے دوران ہی ملازمین نے پرائیویٹ افراد کو پلوٹ فروخت کر دیے رپورٹ منکشاف پیاز الحسن چوہان کے مخالفین پر وار بولے آل شریف کو کرپشن کرتے وقت سوچنا چاہیے تھا کہ پکڑ بھی ہو سکتی ہے نون لیگ اتحساب کا غصہ ہم پر نکالنے کی کوشش نہ کریں مخالفین کی ذاتی زندگیوں کو چھالنا نون لیگ کا وطیرہ ہے علیمہ خان کا کیس نون لیگ اور زرداری کے لیے مثال ہے تین ماہ کے مسائل ستر سال کی غلطیوں کا نتیجہ ہیں ملک کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے لانگ ٹرم پالسی بنا رہے ہیں گورنر پنجاب چہدری سرور کی میڈیا سے گفتگو بولے دواساز کمپنیز کی پیداواری لاغت کا جائزہ لے رہے ہیں فارماسوٹیکل کمپنیز کی مدد سے برا مداد دو ارب ڈالر تک لے جا سکتے ہیں مینی بجٹ سے مہنگائے کا نیا توفان آئے گا حکومت عوام پر ٹیکسس کی بھرمار کر رہی ہے چیرمن نیب کو پارلیمنٹ میں آ کر وضاحت کرنا چاہیے حکومت نے مدد پوری کی تو عوام کے سامنے ایکسپوس ہو جائے گی راجہ پرویزہ شرف کی میڈیا سے گفتگو گیپکو میں غیر قانونی بھرتی کیس میں تصاب عدالت میں پیش تعلیمی نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں ہمارا سکول سسٹم اور امتحانی نظام تنقیدی سوچ کو فروغ نہیں دے رہا سبائی وزیر ہائر ایجوکیشن کا اعتراف کہا دنیا اے او لیول سے آگے نکل گئی ہم بہت پیچھے ہیں رٹا سسٹم ہماری عادت بن چکا مارکنگ کی وجہے گریڈنگ کی طرف جائیں گے راجہ یاسف ہمائیوں خونی کھیل نامنظور بسند منانے کی فی الحال اجازت نہیں دی بسند کا فیصلہ کرنے کے لیے کمیٹی بنائی ہے سرکاری وکیل کا عدالت میں اعتراف کمیٹی کا جائزہ لینے کا اختیار عدالت کے پاس ہے جسٹس سمین الدین خان کے ریمارکس ہائی کورٹ نے چیف سیکٹری سیکیٹری لوکل گورنمنٹ اور ڈپیٹی کمیشنر سے چوبیس جنوری کو جواب طلب کر لیا قصور میں عدلیہ مخالف ریلی نکالنے والے اٹھارا ملاز ملزمان کی زمانت منصور آئی کورٹ کا ملزمان کو ایک اکلاک روپے کے مچلکوں کے بس رہا کرنے کا حکم ملزمان کے خلاف دشتگردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا جسٹس صداقت علی خان کی سربراہی میں دورکنی بینچ نے سماک کی سابق صدر پنجاب بینک نیم الدین خان کے خلاف نیب انکوائری میں اہم پیش شفت نیب نے نیم الدین ان کے عزیزوں کے نام جائدادوں کی خرید و فروخت پر پابندی کے لیے خط لکھ دیا میٹروپولیٹن کارپریشن کا بادامی باغ لاری اڈا کی مرمت اور بہالی کا فیصلہ بادامی باغ لاری اڈا کی مرمت اور بہالی پر اڑھائی کروڑی روپے لاغت آئے گی لارڈ میر نے ہدایات جاری کر دی ونٹس کی ادم دستیابی روشنیو کا شہر اندھیروں میں گم وزیراعلا کا سٹریٹ لائٹس خراب ہونے کا نوٹیس تین روز میں سٹریٹ لائٹس کو فال کیا جائے ڈپیٹی کمیشنر کا بلدیا عزمہ کو مراصلہ عطل ڈکیتی اور نقب زنی کی وعداتوں میں ملویس دس گروہوں کے بتس ملزمان گرفتار ملزمان میں دو خواتین بھی شامل ملزمان سے پونے تین کروڑ روپے مالیت کا مال مصروقہ اور اسلحہ برامت ملزمان ڈکیتی مضامت پر فائرنگ کر کے شہریوں کو زخمی کر دیتے تھے اس پی سی آئی اے عثمان اجاز باجوا کی گفتگو ہمیں کرپچن کے خلاف کام کرنا ہے پروفیشنل طریقے سے کام کریں تو مل کا نام روشن ہوگا ارحال میں قانون کی پاسداری کرنا ہوگی غلط کام کرنے والوں کو سزا ملے گی سی سی پی او بی اے ناصر کا الہمرہ میں پولیس دربار سے خطاب پولیو وائرس شہریوں پر گھات لگا کر حملے کرنے لگا ناکمہ صحت کا پنجاب بھر میں پولیو مہم شروع کرنے کا فیصلہ اکیس سے چوبیس جنوری تک پولیو مہم شروع کی جائے گی پرائیویٹ کمپنیز اور سرکاریداروں کے بعد چڑیا گھر بھی ایف بی آر کے ریڈار پر ایف بی آر نے چڑیا گھر انتظامیہ سے تمام ریکارڈ طلب کر لیا شتر مرک کا گوشت چاہیے تو ویٹنری یونیورسٹی چلے آئیے میٹ شاپ کھل گئی ہے شہریوں کے لیے شتر مرک کا گوشت بارہ سو روپے کلو میں دستیاب میٹ شاپ پر گوشت چار سو گرام آٹھ سو گرام اور ایک کلو کی پاکنگ میں دستیاب ہوگا کینسر سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے پنجاب یونیورسٹی میں کینسر سے مطالق آگاہی واک بی سی پنجاب یونیورسٹی اور طلبہ کی بڑی تعداد میں واک نے شرکت کی دشت حجرہ میں سایا نہ صدا تیرے بات کتنے تنہا ہیں تیرے عبدالعبا تیرے بات اردو عدب کا دمکتہ چراغ قادر الکلام شاعر محسن نقوی کو دنیا سے رخصت ہوئے 23 برس بیٹ گئے ان کا کلام اور شاعری آج بھی ان کے ہونے کا پتہ دیں موسیقی